بسم اللہ الرحمن الرحیم سال گزرنے کے باوجود ان کا کلام زندہ ہے میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا ستر سال سے بلا رہا ہے دن میں پانچوں وقت آواز دی اس نے مرزا عصد اللہ خان غالب بچے بچے نے یہ نام سنا ہوا ہے اور وہ صرف مرزا غالب کو جانتے ہیں گو کے پی ٹی وی نے یا کسی چینل نے طبیل عرصے سے ان کا کوئی ڈراما نشر نہیں کیا ان کی زندگی کے بارے میں ان کا کلام البتہ میٹرک میں یا ایف ایسی میں شاید آج کل ہوگا مجھے نہیں معلوم مرزا غالب پر بہت کام ہو چکا ہے مرزا غالب پر ڈرامے بھی بنے مرزا غالب پر فلمیں بھی بنی انڈیا والوں کو ناز ہے کہ وہ ہمارے ملک کے شاعر ہیں تو ہمیں ناز ہے کہ انہوں نے اردو میں کلام لکھا اور وہ ایک مسلمان تھے مرزا غالب ستائیس ڈسمبر سترہ سو ستانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی عمراء و بیگم سے مرزا غالب پر بہت سے ڈرامے بن چکے ہیں ہمیں یاد ہے سبانی با یونس کراچی کی آرٹس تھے انہوں نے اکثر مرزا غالب کا کردار ادا کیا یہاں تو وہی معاملہ ہے کہ زبانی یار مند ترکی و مند ترکی نمیدہ مرزا غالب کی زندگی کا ہمیں پتا چلا دور درشن کے تیرہ قسطوں پر مبنی سیریل مرزا غالب میں اس کو لکھا بھی گلزار نے اور ڈریکشن بھی گلزار صاحب کی تھی کسی دن گلزار صاحب کی زندگی پر بھی ایک ویلاغ بنائیں گے مرزا غالب پر پاکستان میں بھی ایک فلم بنی اطولہ شاہ حاشمی جس کے ہدایتکار تھے فلم کا نام تھا غالب صدیر نے غالب کا کردار ادا کیا آپ دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ صدیر جیسا جنگ جو ایکٹر اس نے غالب کا کردار کیسے ادا کیا اور کیوں اس کا انتخاب کیا گیا اور اس فلم کی ایک اور خاص بات ہے کہ معروف شاعر حبیب جالب نے بھی بطور ایکٹر اس فلم میں کام کیا حبیب جالب زیاء الحق کے زمانے میں زیائی اطاب کا شکار ہوئے تھے بہت خوبصورت انقلابی شاعر تھے بہرحال بات ہو رہی ہے مرزا غالب کی نور جہاں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا صدیر کے ساتھ اور یہ فلم انیس سو اکسٹھ میں بنی تھی اس کے اس کا سکرپ لکھا تھا شاتر غزنوی نے اور موسیقار تھے غلام محمد انڈیا میں جو فلم بنی اس کا نام بھی مرزا غالب تھا یہ نائنٹین ففٹی تھری میں بنی سوراب موڈی نے اس کی ڈیریکشن دی اور مرکزی کردار ادا کیے بھارت بھوشن نے اور سوریہ نے میں نے یہ فلم دیکھی ہے انڈیا میں بننے والی مرزا غالب میں بھارت بھوشن نے مرکزی کردار ادا کیا یعنی مرزا غالب کا کردار ادا کیا وہ اتنے جچے نہیں کچھ انڈر ایکٹنگ کی مجھے یہی محسوس ہو یہ میرے حساسات ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن سوریہ اس فلم میں بہت جچی پرانے سیٹ وہی ڈلی کے بازار ڈلی کے کوچے اس فلم میں دکھا گئے پاکستانی مرزا غالب تو مجھے یوٹیوب پر نہیں ملی لیکن یہ موجود ہے انڈیا والی مرزا غالب پر سب سے خوبصورت کام کیا گلزار نے تیرہ قسطوں پر مبنی اس سیریل میں نصیر الدین شاہ کو مرزا غالب کا کردار دیا بظاہر یہ کنٹراسٹ لگتا ہے لیکن جب نصیر الدین شاہ نے یہ کردار ادا کیا یہ بھارت بوشن سے بہتر لگا مجھے بہتر لگا پتہ نہیں تھا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا اس کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہی سیٹ لگائے گئے اس زمانے کے ٹانگیں فرنگی دکانیں مرزا غالب کی زندگی جس سے ہم ناشنا تھے ہم تو اسے ایک صوفی بزرگ سمجھتے تھے قوی اور سبانی بایونس کو دیکھ کر لیکن اس فلم میں مرزا غالب کی ساری زندگی کا آہاتہ گزارنے کیا ہے مرزا غالب جوہے کے شکین بھی تھے شراب بھی پیتے تھے اور اسد نہیں دلی میں غالب کے نام سے بدنام ہوں بنا ہے شاہ کا مساہد پھرے ہے اطراہ تھا بنا ہے شاہ کا لیکن ایک بات سب ڈراموں میں مشترک تھی کہ وہ ساری زندگی تنگ دستی کا شکار رہے کام بام کوئی کرتے نہیں تھے پہلے بھادر شاہ زفر کے دربار سے منسلک تھے پھر وہاں سے نکلے تو پینشن روک لی انگریزوں نے اور پینشن کے لیے ہی وہ کافی سال دھکے کھاتے رہے مرزا غالب کے مشہور شہروں میں یہ نتی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے نکتہ چی ہے غم دل اسے سنائے نہ بنے کیا بنے بات کے جب بات بنائے نہ بنے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اور مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے جوشے قدا سے بز میں چراغا کیے ہوئے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اب جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں سر زیر بار منت دربان کیے ہوئے اتنا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا کہ دو سو سال گزرنے کے باوجود دی اس کلام میں وہی نیاپن وہی خوبصورتی نظر آتی ہے مرزا غالب کی افلاس زدہ زندگی کا عکس ان کے شہروں میں واضح طور پر جھلگتا ہے زندگی کا فلسفہ حسن و عشق کے مار کے ان کی غزلوں کے خاص اصناف ہیں مرزا غالب کی رہائش پرانی دلی میں قاسم جان کی حویلی میں تھی جہاں کرز خوا مطلب جن سے انہوں نے کرز لیا تھا وہ آتے رہتے تھے ان کے دوست آتے رہتے تھے پینے پلانے کی محفنیں جمتی تھیں اور مرزا غالب کی فلسفیانہ اور ان کے چٹکلے یہ ان کے سیریل میں بھی ہیں اور بھارت بھوشن کی فلم مطلب انڈیا کی فلم مرزا غالب میں بھی ہیں پندرہ فروری اٹھارہ سو نتر میں مرزا غالب کا انتقال ہوا کوچا بلی مارا دلی میں اور یوں اکتر سال کی عمر میں مرزا غالب عالمِ غربت میں انتقال کر گئے مرزا غالب آج بھی اپنے اشار میں زندہ ہے کیونکہ اس کا کام ہی اتنا منفرد ہے کہ کوئی بھی شاعر مرزا غالب کی گرد کو نہیں پہنچ سکا ان کا اسلوب ان کا انداز بیان ان کے شیروں کا میں موجود فلسفہ اور ان کے اشار کے حدیف و کافیہ کی خوبصورتی کسی اور شاعر میں ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے جوشِ قدہ سے بز میں چراغاں کیے ہوئے پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں سرزیرے بارے منتِ درباں کیے ہوئے جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصورِ جانا کیے ہوئے